شاروخ خان کی مووی جوان ہی بھی نمبر ون پر ہرسٹیل اتنے سارے دن گزر جانے کے بعد تو مووی کیسی تھی دنکی مووی کی بھی جو کہ شاروخ خان کی نئی مووی آنے والی ہے میں نے دیکھا ہے اس کا ٹریلر اور وہ بڑا مزدار مجھے لگا بڑا انٹرسٹنگ لگا ریلیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فرا اقرار کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید ہے بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ڈیفرنٹ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں چونکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک بولی ووڈ مووی دیکھی ہے اور اس میں جو ہیرو ہے وہ جی میں ان کی بڑی فان ہوں اور ایم شور کہ بہت سے دیکھنے والے بھی فان ہوں گے وہ ہے شاروخ خان کی مووی جوان جو کہ نیٹ فلکس پر ان کی سالگیرہ کے روز دو تاریخ کو آگئی تھی اور ابھی بھی نمبر ون پر ہرسٹیل اتنے سارے دن گزر جانے کے بعد تو مووی کیسی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی جن لوگوں نے نیٹ فلکس پر ابھی تک نہیں دیکھی وہ یہ ریویو دیکھ لیں اس میں کوئی آپ کو سپوائلرز دینے والی نہیں ہوں صرف آپ کو بتاؤں گی کہ مووی کیسی تھی اور اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنگ کی مووی کی بھی جو کہ شاروخ خان کی نئی مووی آنے والی ہے میں نے دیکھا ہے اس کا ٹریلر اور وہ بڑا مزدار مجھے لگا بڑا انٹرسنگ لگا ریلیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائگر تھری بھی آ رہی ہے بلکہ میرے خیال آ چکی ہے چونکہ ہمارے ہاں سینماز میں ریلیز نہیں ہوتی ہے ایک زمانے میں ہمارے سینماز میں بھی ہوتی تھی تو ہم دیکھ لیا کرتے تھے اس میں بھی سنا یہی ہے کہ شاروخ خان کا بہت اچھا سا کیریکٹر ہے تو جناب کم بیک کیا ہے کنگ خان نے اور ان کے شائقین کے لیے بہت زبردست خبر ہے لیکن ہیٹرز کے لیے ایک بڑا زوردار جواب ہے کہ اتنا اچھا کم بیک کیا ہے وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ایسا ہی کچھ شاروخ خان نے کر کے دکھایا چار سال کے گیپ کے بعد وہ واپس آئے ہیں اور چھا گئے ہیں ایسی دھماکے دار فلم جوان کے جس کو میں اب تک تین مرتبہ دیکھ چکی ہوں اور آپ یقین جانے ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اپنی آئے بلنک نہیں کی مجھے اتنا زبردست لگا سب سے پہلے میں بات کروں گی اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اور جو شاروخ خان کی انٹری ہے اس کو اتنا زبردست گرینڈ بنا کے پیش کیا اور شاروخ خان نے کیسے کیسے اپنی ایکٹنگ سکلز کے ذریعے سے اپنے دیکھنے والوں کو سکرین سے جوڑ کے رکھا کہ ہم بندے رہے ہم سکرین پہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ نہیں میں بتاؤں گی شاروخ خان کے کتنے کیریکٹرز ہیں انہوں نے کتنے بھیس بدلے کیا کیے لیکن کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس نے ایک ٹرین کو ہائیجیک کر لیا ہے تین سو سے زیادہ اس میں لوگ موجود ہیں اور ایک ویلن کے کیریکٹر میں آئے ہیں اور شاروخ خان خود کہتے ہیں کہ جب میں ویلن بنتا ہوں تو میرے سامنے کوئی نہیں ٹکتا شاروخ خان کی ایک اور بات یہ فلم دیکھتے ہوئے مجھے بار بار یاد آئی وہ کہتے ہیں کہ بننے سے پہلے سب محنت کرتے ہیں لیکن میں نے بننے کے بعد جتنی محنت کی ہے اتنی کسی نے نہیں کیا میں ایک ڈاکیمنٹری بھی دیکھ رہی تھی جس کا ٹائٹل یہ تھا The Man Who Tried آپ کریئر اٹھا کے دیکھ لیں شاروخ خان کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے اپنی زندگی کی اندر مختلف مختلف طرز کی فلم کی راون اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بولی وڈ میں اس طرح کی فلموں کا روچھان نہیں پھر ریس وہ لے کر آئے بڑے کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا زیرو بھی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن یہ جو فلم ہے یہ ماس فلم ہے اور جو ایکشن فلم ہوتی ہیں ایکشن فلمز آر آلویز گریٹر دن دا لائف لارجر دن دا لائف اس میں آپ کو جو ایکشن نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے ریال نہیں ہے اور یہی اس کا مزہ ہے ایک تھرل ہوتا ہے ایک سسپنس ہوتا ہے اس فلم میں بھی آپ کو ایک کے بعد ایک تھرل سینز ملیں گے ایک کے بعد ایکشن سینز ملیں گے آپ کو لگے گا یہ ایکسٹریم تھی لیکن نئی کچھ ہی مومنٹس کے بعد آپ کو ایک نئی ایکسٹریم ملے گی بہت ہی زبردست قسم کی پھر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو شاروخ ورسس شاروخ چل رہا ہے کون سا شاروخ زیادہ بہتر ہے یہ والا یا یہ والا اور بڑا ہی مزہدار کیریکٹر ہے کیا باڈی لینگویج ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاروخ خان is not a ورسٹائل ایکٹر ان کے ایک زناتے دار تھپڑ رسید ہوا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے شائقین خوش ہیں اور جیسا کہ پتھان کے آنے کے وقت کہا تھا کہ بولی ووڈ کو ایک دفعہ پھر سے شاروخ خان نے زندہ کر دیا تو یہ جو فلم جوان ہے اس کے بعد تو شاروخ خان خود جوان ہو گئے ہیں اپنا آنے والا فیوچر سیکیور کر لیا اب تو ٹینیجرز بھی شاروخ خان کے گن گاتے نظر آ رہے ہیں ہم تو چلے بچپن سے ان کے فیان ہیں اور لوگ سمجھتے کہ آپ کرونک ہو گئے ہیں آپ کو شاروخ خان پسند ہے لیکن آپ کی نوجوان نسل کے بارے میں کیا کہیں گے تو فلم مست دیکھنے والی ہے جناب ایموشنلی آپ کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے ایسے ایسے سوشل ایولز جو بھارت میں ہیں جس سے ہم بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کو اجاگر کیا ہے فلم میں بہت ایموشن بھی ہے پھر دپکا کی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کم کیریکٹر تھا لیکن ان بڑا امدہ نبھایا ہیروین بھی کسی سے کم نہیں تھی بڑا زبجست ایکشن کیا اور ایکشن سینز کے اندر آپ کو لگے گا جتنا اچھا ایکشن شاروخ نے کیا ہے اتنا ہی ہیروین نے بھی کیا ہے اور پھر پوری ایک جو خواتین امپاورمنٹ کو پریڈکٹ کرتی ہوئی پریڈکٹ کریو ملکہ ڈپیکٹ کرتی ہوئی فلم آپ کو نظر آئے گی آپ کو گوز بمز ہو جائیں گے اور آپ ایسا مزدار فیل کریں گے کہ آپ کا سکرین کے سامنے سے اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا اب چونکہ میں نے جوان دیکھی ہے اور بار بار دیکھی ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز چونکہ میں ہالی ووڈ بھی دیکھتی ہوں بولی ووڈ بھی دیکھتی ہوں اپنے ہاں پاکستان میں بننے والی فلمز ہی دیکھتی ہوں سیزنز میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں تو بہت سی جگہ پر مجھے فاسٹ ان فیوریس والی فیل بھی آئی پھر منی ہائس کے کچھ سینز بھی ملتے جلتے نظر آئے تو جو لوگ یہ دیکھ چکے ہیں وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیز ہوئی لیکن بہرحال ایک امیزنگ فلم ہے جس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی آنے والی فلم دنکی جس کے ٹریلرز آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کومیڈی ایکشن اور اس کے بعد اموشنل ڈراما سے بھرپور فلم ہوگی اموشن سے جڑی ہوئی بھری ہوئی اور وہ جو دیکھنے والے شائکین ہیں ان کے لیے ایک اچھی ٹریٹ ہوگی جیسا کہ جوان شاروخ خان فانس کے لیے بڑی زبدست ٹریٹ ہے اسی طرح سے ڈنکی یہ ایک الگ انداز کی فلم لے کر آ رہے ہیں نبس پکڑنا چانتے ہیں شاروخ خان اپنے ویور کیونکو پتہ ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کیسے کیسے وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں ایسی ایسی زبدست فلمیں اپڈیوز کر رہے ہیں جوان میں اگر ہم میوزک کی بات کریں تو وہ بھی بہت آلہ تھا میں مس کر گئی تھی ابھی بات آپ سے کرتے کرتے مجھے یاد آئے کہ جو میوزک کا تڑکہ ہے وہ آپ کے سینز کو اور مزیدار بنا دیتا ہے تو ایک بہت زبدست اچیومنٹ ہے ڈنکی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ شروع میں وہ کومیڈی فلم ہوگی پانچ ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور پھر وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوا ہم تو ابھی ایک وہ کشتی کے حادثے والے صدمے سے بھی باہر نہیں آئے ہیں لیکن یہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہوئی فلم ہے اور اس میں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کے مختلف ملک بھی آ جاتے ہیں جن میں اپنے سیاسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں اس طرح بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم بھارت سے باہر چلے جائیں یہ ہمارے ساؤڈ ایشین کانٹریز کا علمیہ ہے جن میں شرلنگ کا بھی شامل ہے ادھر پلٹیکل سیچویشن کی وجہ سے فائنینشلی لوگ سٹرونگ نہیں ہوتے اور وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو اس فلم میں اس کو موضوع بنایا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فلم اتنی زیادہ اپنے ساتھ شائکین کو جوڑے رکھے گی جتنی جوان نے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز اب بھڑ گئی ہیں ہزار کروڑ سے زیادہ کی دو فلمیں شاروخ خان بولی ووڈ انڈسٹری کو دے چکے اس سے پہلے بھی کنگ خان کی بہت ساری فلمیں ہیں جو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں ایک شخص جس کو ریجیکٹ کر دیا پھر اس نے ویلن کے ذریعے سے اپنے کریئر کا آگے لے کر چلے پھر وہ ہیرو آگے اور ہیرو ایسا کہ پچھلے کتنے ڈیکیٹز بھی ہم دیکھیں تو کوئی بھی شاروخ خان کے سامنے ٹک نہیں پایا ہے تو ڈنکی سے کافی امیدیں ہیں ڈنکی کے اور ٹریلرز بھی آ رہے ہیں اس پر پھر ریویو اگر آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہوگا آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گے تو یہ ایک آپ سمجھیں گے فان بات کر رہا ہے شاروخ خان کا اور کچھ ایک دو چیزیں جو تھی مجھے ایسا لگا کہ وہ اس فلم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ سینز ایسے تھے جو لگے کہ یہ پہلے بھی ہم فلموں دیکھ چکے اس کے علاوہ امیزنگ تھی بڑا مزا آیا ہر چیز بڑی زبردست تھی ابھی ڈنکی کا بھی ہم انتظار کریں گے اور پھر ریویو آپ تک پہنچائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ